بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتاتا میں سمجھ گئے ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی اپنے نوکر کو ملازم کی غیبت کرے مثال کے طور پر اور پھر اس ملازم کو پتا چل جائے کہ میری غیبت کی گئی تھی تو کیا ملازم کی غیبت کرنا گناہ ہوتا ہے اور کیا بعد میں اس سے پھر معافی بھی طلب کرنی ہوگی دیکھیں اگر وہ ملازم مسلمان ہے اور غیبت بغیر کسی وجہ کی کی گئی ہے یعنی برائی کی ہی بس نیت سے کہی گئی اور کوئی شرعی طور پر وہاں پر غیبت کرنے کی اجازت نہ تھی تو پھر تو ملازم کی بھی غیبت کرنا گناہ ہے اور حرام ہے کیونکہ بہرحال وہ مسلمان ہے اور اگر اس کو پتا چلا ہے تو اس سے معافی مانگنا فرض ہوگا نہیں مانگیں گے تو بروز قیمت گریفت ہوگی اور اگر ملازم کی کیا عام آدمی کی بھی غیبت کی لیکن وہاں پر کی جہاں شریعت نے اجازت دی ہے مثال کے طور پر کسی کے برے فعل پر اظہاریں افسوس کرتے ہوئے اگر اس کا فعل ذکر کیا جائے تو یہ غیبت نہیں ہوتی ایسے اگر کوئی مشورہ طلب کرے جیسے ملازم کے بارے میں کہاں میں اس ملازم کو میں رکھنا چاہتا ہوں کیسا ہے رکھ لوں آپ نے کہاں نانا رکھنا ہے میں تو خود اس سے بہت پریشان ہوں یہ اس میں فلان 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 عیب ہیں تو اگر مشورہ کوئی مانگے اس کو مشورہ دیتے ہوئے کسی کے برائی بیان کی جائے یہ بھی جائز ہوتی ہے ایسے اگر وہ ملازم کوئی اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جس نے شرم کا پردہ حیاء کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں تو جہازہ وہ عیب جو اس کا معروف ہے جو وہ اعلانیہ طور پر کرتا ہے اس کو بیان کر دینا اس میں بھی غیبت کا پہلو نہیں ہوتا ملازم مسلمان ہے تو غیبت کرنا گناہ اور توبہ کرنا واجب اور اس سے معافی مانگنا بھی واجب ہے چونکہ اس کو معلوم ہو گیا اور اگر وہ بالفرض غیر مسلم ہے بالفرض اور یا پھر مسلمان ہی ہے لیکن غیبت کی وہاں پر اجازت تھی تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ بھائی نے فرمایا کہ بالٹی سے